پھر غونوں میں نے بولا میں موساؤں چار واروں کو مسلمان کیا کیسا لگ رہا ہے آپ پورے ویلن لگ رہے ہیں پورے ویلن ہیرو ویلن نہیں کلہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں ہاں کرتا ہوں اس طرح کیا لکھتے ہیں اس میں اس میں لکھتا ہوں اے ایس اے ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرا دوست ہے ساتھ ادھر ایک قیدی موجود ہے آپ کے نام کیا ہے دلواہد کہاں کے ہیں پیشاور بارہ کس جرم میں آئے ہیں تین سو دو نے قتل کیا ہے ہاں قتل کیا ہے کتنے قتل کی ہیں چار چار قتل کی چار قتل کی بس وہ میرے کو گالی دے رہا تھا میں گیا پانی کے لئے وہ بولا کہ تم نے چوری کیا یہ کیا وہ کیا میرے کو آدھا گھنٹا گالی دیا بس آخر میں میرے کو بھی غصایا میرے کو بندوق دکھاتا تھا اپنا بس میں نے بولا میرے کو مارو وہ نہیں مارا میں نے مار دیا نہیں تو بندوق تو ان کے پاس تھی تو آپ نے کیسے مارو میرے پاس بھی اپنا بندوق تھا پر وہ نہیں دیکھا تھا میرا بندوق آپ بندوق کیوں پیراتے تھے اپنے ساتھ تو ہمارا اور بھی دشمنی علاقے میں چار پانچ دشمنی ہے اور بھی قتل کی ہیں اس کے علاوہ نہیں اور نہیں کیا بس یہی کیا وہ بھی ظلم کر رہا تھا بول رہا تھا میں فرغون ہوں میں نے بولا میمو ساو چار واروں کو مسلمان کیا نہیں تو ابھی جب آپ نے یہ قتل کی ہیں چار تو یہ آپ نے چار انسانوں کو مارا ہے ان کے بی بی بچے ماں باپ میں بہت خفا ہوں ابھی کیا کروں بس ٹیم ایس آیا وہ میرے کو بھی مارتا تھا اگر میں نے چھوڑا ہوتا تو پھر میرا خیر نہیں تھا تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے چار دوسرے انسانوں کی جان لے لی ہاں بس کیا کرے ابھی بہت خفا ہوں بس ٹیم نہیں خفا تو آپ ہیں تو آپ کی خفقی سے اب یہ چار لوگ واپس آ جائیں گے نہیں آئے گا دوبارہ تو نہیں ان کے بی بی بچے ہوں گے یتیم کر دیا میرا بھی چھوڑے بچے تھے اگر میرے کو مارتا تو جو باپ نے مار دیا تو وہ چھوڑے آپ کے جو بچے ہیں وہ اب کس حال میں ہیں بس میں بہت خفا ہوں اس کو میں بڑا بھی کرے گا یعنی ان کا باپ زندہ ہے لیکن وہ ہیں یتیم ہاں یتیم ہے بس ایک باپ مرے لیکن ایک اور چاچہ ہے وہ زندہ ہے نہیں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ تو زندہ ہے نا لیکن آپ کے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ جیل میں ہیں ہاں صحیح بات ہے میں جیل میں ہوں بس وہ خفا ہے بہت میرے پیچھے کیا کرے بس آپ نشہ کرتے تھے نہیں نشہ نہیں پورے ہوش و حواس میں آپ نے چار بندیں کرگا دیا ہوش و حواس میں آدھا گھنٹا گالی سنا بس وہ نہیں مانتا تھا میرے کو بدمشی دکھا رہا تھا ہمارے زمین پر ہم کو گالی دے رہا تھا اب آپ کی زمین کس کے استعمال میں ہے وہ اس کے استعمال میں ہے تو آپ نے فائدہ کیا نقصان نقصان کیا میں آپ کا سٹائل گریبان آپ کا کلا رگو بھئیونا پورا پچاس طولہ فیلم ہوں نے آپ نشہ نہیں کرتے تھے پڑے ہیں آپ کتنا کتنا پڑے ہیں دس بی تا دس بکل ایٹریک کیا آپ نے تو کام کیا کرتے تھے ڈریونگ کر رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا کتنا کماتے تھے روزانہ بس تین چار ہزار کماتے تو اب وہ کون کمارے آپ کے گھر کے لیے بس کوئی بھی نہیں کماتا ایک باپ ہے میرا اور چوٹے بھئے میرا میں بڑا ہو گھر تو وہ جب آپ نے اتنا دس کارنامہ کیا چار لوگوں کو مار کے تو اب وہ خوش ہیں مطمئن ہیں نہیں خوش نہیں ہے بس ابھی ٹیم گزرائے تو کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو سزا ہوئی ہے عدالت سے نہیں ابھی سزا نہیں ہوئے کتنے عرصے سے جیل میں میں دو تین مہینے سے جیل میں میں خود بھی لگا ادھر دو گوڑی لگا میرا کو بیمارہ تا بیمان بھی نہیں رہا بس وہ تو اللہ نے میرا کو بچا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یقین جانے آپ کا جو سٹائل ہے میں دیکھ رہا انہوں نے مجھے ڈر لگ رہے آپ سے بس یہ تو اللہ نے اس اسٹیل دیا اور میں بہت اچھا بندہ ہوں فیلمیں وغیرہ دیکھیں بہت ہاں بہت دیکھا ہے رگو بھائی میرا واسطہ پہلا میرا شوکیرہ پہلا واسطہ تو آپ کے جو ساتھی قیدی ہیں وہ بھی اسی طرح قتل کر کے آئے ہیں ہاں نا کوئی قتل کر کے آئے ہیں کوئی منشیات میں آئے ہیں بس تو وہ جو قتل کر کے ہیں ان کا کوئی سٹائل بدلائے یا اسی طرح کا سٹائل ہے جس طرح آپ کا ہے میرا تو یہ سٹیل ہے سٹیل تو نہیں ہے بس سادہ سادمی ہو سامت دو نہیں ہے کیسا لگ رہا ہے آپ صحیح نہیں پورے ویلن لگ رہے ہیں پورے ویلن ہیرو ویلن نہیں ہیرو ویلن مارتا ہے نا لوگوں کو ہیرو تو نہیں مارتا تو میں نے بھی اپنے جان کو بچا کے اس کو مارا تو کوئی رازی نامہ کوئی اس طرح کا جرگہ ورگا جرگے کر رہا ہے علاقے کا جو اسی چوہ تانے کا اور نازے میں وہ بھی گیا ہے تو وہ نہیں کر رہا ہے بس رازی نامہ نہیں کر رہا ہے رگو بھائی یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو قاتل ہیں جو مانتے بھی ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے ان کو جیل سے رہا ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے جو مانتا ہے وہ اگلی بار نہیں کرے گا چوری چھپ کے تو نہیں کیا پورا گاؤ سامنے کڑا تھا وہ ہدا گھنٹا میرے کو گالی میرا بیزتی کر رہا تھا نہیں تو گالی کا یہ مدب وہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں گالی وہ نہیں چھوڑ رہا تھا بندو کے وہ بول رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے گھڑی کے پیچھے باندھو کپڑے نکالو میرا تو کپڑے نکالتا ہے پھر میں کیا کرتا پھر تو عزت واپس نہیں آتا نہیں تو آپ کا سٹائل تو جیل کے اندر بھی نہیں بدلا اس کی کیا وجہ ہے بس یہ تو اللہ نے ساپیدائی کہ میرا سٹیل تو بس سیدھا سادھا ہے نہیں مطلب میرا یہ کہ آپ صدرے نہیں ہیں نہیں صدرہ ہو انشاءاللہ جیل دیکھ کے ہر کوئی صدرتا ہے یہ آپ کی جیل میں کلم ہے اس کا استعمال کرتے ہیں نہیں کرتا اس طرح کیا لکھتے ہیں اس میں یہ لکھتا ہے اس اس کا کیا مطلب ہے میرا دوست ہے اچھا اور کوئی لکت پڑت نہیں کرتے ہیں میں نے شعری بھی لکھا ہے کوئی اپنا شعر سنو وہ اتداخ پلزان دا غم مریض دا جہان دا غم زائی دا ستا سواب زما گناتا چرتا رسی وہ اتداخ پلزان دا غم مریض دا جہان دا غم تو آپ کو گانا شانا بھی یاد ہوگا نہیں گانا نہیں آگا ولی بکنا آپ کر کے آئے ہیں چار قتل کر کے آئے ہیں آپ شعری بھی کر لیتے ہیں اور آپ کا سٹائل بھی نہیں بدلا رہا ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ رہا ہوں گے تو باہر جا کے کیا کریں گے تو باہر جا کے اس کے ساتھ رزینامہ کرے گا رزینامہ نہیں کیا تو دو تینے وہ بھی اڑائیں گے کیونکہ وہ رزینامہ نہیں اس لیے میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پر یہاں ہوں گے میجر کے بیس تو آج بھی ہے کسی چھو گیا ہے علیکہ علاقے کا جو نازم ہے وہ گیا ہے میرا آج ملاقات تھا اس نے بتا ہے چلیں یہ رگو بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ